پینی کی قیمت میں اضافہ کی ذمہ دار امران خان، اسد عمر اور اسمان بزدار ہیں کمیشن کی ریپورٹ میں اصل حقائق کو چھپایا گیا ذمہ داروں کا تائین بھی نہیں کیا گیا بیس ماہ تک چینی کی قیمتوں میں اضافہ ہوتا رہا لیکن حکومت نے مانیٹر نہیں کیا شگر مافیا دراصل کابینہ اور پی ٹی آئی کے اندر موجود ہے لیگی راہنما شاہد خاکا ناباسی نے چینی کمیشن کی ریپورٹ مستلت کر دی بولے ایکسپورٹ سے پہلے چینی کی قیمت پچپن روپے تھی آج چینی نوے روپے فی کلو میں بک رہی ہے ہر روز قرائے کا آدمی پریس کانفرنس کرتا ہے وزیر گفتگو کیوں نہیں کرتے مجھ سے جہانگیر ترین کا کوئی رابطہ نہیں ہوا اس کمیشن کی ریپورٹ میں بھی جو مرکزی کردار ہے امران خان صاحب ان کا کوئی ذکر نہیں ہے ایک کیلو چینی اور یہ نوے روپے جب ایکسپورٹ سے پہلے قیمت تھی پچپن روپے سنتالیس پیسے جب حکومت نے ایکسپورٹ کی بھی اجازت نہیں دی تھی ملک میں قیمت تھی چینی کی پچپن روپے سنتالیس پیسے آج ہے نوے روپے بیس مہینے گزر گئی ہیں ایک فیصلے میں چینی کی قیمت بھائی وہ کابینہ کا فیصلہ تھا ایکسپورٹ کی اجازت دینے کا کابینہ کو ہیڈ کرتا ہے پرائم میریسٹر پرائم میریسٹر آج آگے جواب دے پاکستان کے عوام کو کہ ان پر کیوں یہ ڈاکہ ڈالا گیا اور یہ ڈاکہ جاری ہے حکومت آج بھی اس شگر مافیا کا پروٹیکٹ کر رہی ہے اس لیے پروٹیکٹ کر رہی ہے کہ شگر مافیا کابینہ کے ٹیبلوں پر بیٹھا ہوا ہے شگر کابینہ عمران خان کے گھر میں بیٹھا ہوا ہے شگر کابینہ پی ٹی آئی کے اندر بیٹھا ہوا ہے اور آج ہمیں بتایا جاری ہے ہم نے کمیشن بنا دیا آپ نے ڈاکہ مارا آپ نے کمیشن بنایا کمیشن کی رپورٹ پاکستان مسلمی نون کے قانون کے بنائے کی وجہ سے سامنے آئی ہے اور کمیشن کی رپورٹ جو ہے ناکافی ہے